السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا نام ہے سید سات قادری آج بات کرنا چاہتا ہوں ایک ٹاپک پر جس کا تعلق میری ذات سے ہے کہ میں آپ سب سے کس کس ریلیشنشپ میں جڑا ہوا ہوں آپ لوگ جو مجھے سنتے ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے اور آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کس طرح اور بھی جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو سادات ہیں وہ تو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں کہ سید ہیں اور وہ جو سید کے ساتھ پیرانے پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہیں وہ مجھ سے یوں جڑے ہیں کہ وہ اسی چشمے سے نکلے ہوئے ہیں جس چشمے سے میں ہوں اور وہ جو قادری سلسلے پر بیعت ہیں وہ مجھ سے پیرانے پیر کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ تو ظاہر جڑ گئے آپ لوگ اب کچھ اور لوگ ہیں جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اگر آپ قریشی ہیں تو آپ مجھ سے یوں جڑے ہوئے ہیں کہ میرا ننیال قریشی ہے اگر آپ صدیقی ہیں تو آپ مجھ سے یوں جڑے ہوئے ہیں کہ میری دادی صدیقی تھی اگر آپ پتھان ہیں یا آپ راجپوت ہیں یا آپ پنجابی ہیں تو آپ مجھ سے یوں جڑے ہوئے ہیں کہ میرا سسرال جو ہے وہ راجپوت ہے اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور میرے سسرال میں میری بیوی کا جو ننیال ہے وہ پتھان ہے تو یوں آپ اگر پتھان ہیں تو آپ راجپوت ہیں پنجابی ہیں تو آپ یوں جڑے ہوئے ہیں پیدائش میری کراچی کی ہے جو سندھ کا ایک بہت بڑا مشہور شہر ہے تو یوں میرے رہائش کے شہر سے آپ سندھ سے ہیں تو مجھ سے یوں جڑے ہوئے ہیں تو بارال آج بات کرنا چاہتا تھا کچھ اور علاقوں کی جن کا تعلق میرے آباؤ اجداد سے ہے یہ میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ اورنگزیب کے زمانے میں ہم لوگ ملتان سے اورنگ آباد آئے تو ملتان سے تعلق ہمارے پرکوں کا آباؤ اجداد کا اور پھر اورنگ آباد سے پھر آگے حیدر آباد ہمارے دادا آئے کام کے سلسلے میں پھر وہیں سٹل ہو گئے میرے نانا جان کا تعلق جو ہے وہ مدراز سے ہے نانی کا تعلق ہیدر آباد سے ہے اور میری دادی کا تعلق مہاراشتر سے ہے تو یوں مختلف علاقوں سے جڑے ہوئے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے لنکٹ ہیں میں پاکستان میں پیدا ہوا والدین کی پیدائش پری پارٹیشنڈ ہیدر آباد کنگڈم میں ہوئی تو اینیوے کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی اسی طرح ہمیں جڑے رکھیں اور ایک دوسرے کی یوں بھی مدد کرتے رہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ہدایت کا سامان کرتے رہیں اینیوے آج کے اس مختصر درس کو اسی بات پر اختتام کروں گا اس کا کہ اپنے حال پہ یہ رحم کریں کہ گناہوں سے بچیں کہ گناہ کرنا اپنی ذات پر ظلم ہے نمازوں کی پابندی کریں نمازوں میں محنت کریں قرآن پڑھنے کی عادت دالیں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اپنے تلفز کو اپنی تجوید کو بہتر بنانے کی کوشش کریں قرآن کریم سنیں تاکہ آپ میں ایک چین جائے ایک قرآن کریم کا سننا بھی ایک رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہوتا ہے بہرحال پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ